بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان بدسر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بدسر بخاری آن لائن ایکسپرس ٹائمز پاکستان ناظرین اس وقت ہم جلال پور بٹیاں میں مازہ مارکیٹ کے مقام پر ڈیرہ جی سیون میں موجود ہیں یہاں پر ہر ہفتے کو جی سیون گروپ کی جانب سے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک خلی کچیری کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ اور مقامی رہنمہ یہاں پر اپنے علقے کیوان کو ٹائم دیتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات اٹھائی جاتی ہیں آج اسی سلسلے میں یہاں ڈیرہ جی سیون کے مقام پر ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے سینٹرل جنرل سیکٹری ایم ایم نے چوری شوکت علی بٹی صاحب موجود ہیں ہم سب سے پہلے اپنے چینل ایکٹرس ٹائمز کی جانب سے چوری شوکت علی بٹی صاحب کو یہاں جلاب بٹیاں میں ویلکم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جلاب بٹیاں میں یہاں آج چوری شوکت علی بٹی صاحب کے سامنے دلہ حفظ بات ان کے حلقے میں عوامی حلقوں میں عوام الناس میں سوشل میڈیا پر قصرت کے ساتھ ایک ایشو جو اٹھیا جاتا ہے ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہم انتسام نہیں رکھیں گے اور اس کے متعلق ان کا موقع لینے کی کوشش کریں گی جیسے سلام علیکم جرسا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آئیکل سوشل میڈیا کے اوپر ایسی فیک بات ہیں فیک اکاؤنٹ جو چل رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور ایک بندہ ہے اس نے اپنے نام کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بناتا فیس بوک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر وہ فیک گروپ میں ایسی وہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پر چکڑ اچھالتے رہتے ہیں اور میں سامیتا ہوں کہ وہ پتا تو چالی جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہمارے خلاف بھی بڑی باتیں آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے دوست بھی باقیوں کے اوپر بھی کرتے رہتے ہیں چھوٹی باتے کے ساتھ ہمارا سوال میرے سوال ایمیل میں جناب اس کے تھوڑا سائیڈ پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے جن کا کام ہے کبھی میں نے اپنی کوئی فیس بوک پہ میری ایڈی پہ کچھ چیز لگی ہے نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں کسی کے خلاف لگا ہوں یا میں اپنی کوئی چیز ایسی لگا دوں میں نے وہ کبھی کبھی نہیں لگایا ہاں نو ڈاؤٹ ورکروں کا یہ کام ہے دوسرے کے خلاف بات کرنا اور کسی کے حق میں یا اپنی پبلک سٹی کرنی یہ ہمارے سوشل میڈیا گروپ ہے ایک ہمارا بلکہ ایک ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ ان کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے چو صاحب وہ ایک ڈسکس ہے ہمارا سوشل میڈیا ٹیم کا جس کے برمیہ بات کریں لیکن ہمارا سوال تھوڑا سا بتائیں سوال کھولیں آپ چو صاحب ہے ہمارا سوال جو وہ ہے محکمہ سوئی گیس کی ہوتا ہے محکمہ سوئی گیس مطلق ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے جہاں سے لفظ بات میں گیس کھانے کے کھانا پکانے کے اوقات میں نہیں آتا ہمارا سوال یہ بھی نہیں ہے کہ ابتہ بیعت ہوئی سے ہی آتا ہے محکمہ سوال یہ بھی نہیں ہے جو صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف کے سیاسی منچور میں ایک وعدہ شامل تھا وہ وعدہ یہ تھا کہ حکومتی اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا جبکہ زلح افضباد میں زلح افضباد میں دو دو تین سال سے پچھلے جو سیاسی ادوار گزرتے ہیں گزرے ہیں تب سے پینڈنگ پڑی ہوئی درکاست ہیں اور لوگوں کے پیمٹ کیے ہوئے ایڈوانس جو ایڈوانڈ نوٹ سے ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جو کہ کسی سفارش کی تلاش میں ہیں کسی سفارش کی انتظار میں ہیں تو یہ کب سے سممکن ہوگا کہ آپ کے لوگ جو ہمیں خود دفتر پر جائیں گے تلاشت دیں گے اور ہمارے جو یہ اداری ہیں وہ اس پر ہمیں ریلیو دیں گی اس میں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے یہ پارٹی کا منشور ہے آپ انشاءاللہ اب ہم سپیڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں پیشلی پارٹی کے منشور کا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا کیا منشور تھا کیا سویتی یہ جتنے بھی بہران پیدا کیے گئے ہیں یہ پیشلی حکومت کی وجہ سے ہیں آج اور جو آج کل سسٹم بہتر نہیں ہو رہا پیشلی حکومت کی وجہ سے نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ اگلے دو چار چھے مینے میں دیکھیں گے کہ پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ سوی گیس کے حوالے سے یہ تو بالکل چھوٹا سا میرے سوال ہے اور اس کا حل بھی بہت چھوٹا سا ہے انشاءاللہ میں اپنے دلے میں سپیڈ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جی آپ میٹر لگائیں اپلیکیشنز لیں اور میرٹ کو جو ہے وہ چھ مینے اور آٹھ مینے تک لے کے ہیں تاکہ لوگوں کو بیٹھ نہ کرنا پڑے ایشو یہ نہیں ایشو یہ ہے کہ گیس جو آج کل نہیں آرہی سردیوں میں ایشو یہ ہے اس ایشو کے اوپر میں ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ نورڈالڈ کے پیشلی حکومت نے بدقسمتی میرے حافظ آباد کے ان حلکے کی ہے جلال بور پنڈی بڑیاں سوکے کی جس کا ایم ایم اے سویا رہتا تھا اس نے خیال نہیں کیا لائنیں آگے بچھتی گئی گیس بچے تھا نہیں لائن کی اتنی کپیسٹی نہیں تھی الحمدللہ اللہ نے مجھے وقع دیا ہے میں انشاءاللہ چنیوڑ سے لے کے پنڈی بڑیاں تک بڑی لائن ڈلوا رہا ہوں ایس ایم ایس ایدر شفٹ کروا رہا ہوں مجھے صرف چار اور چھے مینے کا ٹائم چاہیے اللہ نے مجھے یہ ٹائم دیا چار اور چھے مینے کا انشاءاللہ آنے والی نصروں تک یہ جلال پور اس ایریا میں گیس ختم نہیں ہوگی نہ اس کے لورڈ شیٹنگ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لائن میں پریشر ہوگا لائن میں گیس ہوگی تو ضرور گیس ملے گی اور انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ انگلے چار چھے مینے میں ہم سے طریقہ کرتے ہیں میری باپ سورے میں آپ کو ڈیمانڈ نوٹس بنے ہوئے دس ہزار نہیں پچاس ہزار بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ نوٹس پے ہوگی بدکسم چیز پیشلی حکومت کہ انہوں نے لائن ہی نہیں ڈالی جدر جس نے اپلیکیشن دی ڈیمانڈ نوٹس پے ہو گیا اور اس کے بعد نیچے لائن ہی نہیں تو وہ میٹر کس طرح لگے گا اس لیے پینڈنگ ہے جدر نیٹ ورک ہے اگلے آپ چھے مینے کے سسٹمائز طریقے سے انشاءاللہ حفظہ پال اور جلافر پر ان لوگوں کو گیس ملیں جی جو سب کہنا ہے کہ اگلے چھے ماہ میں انشاءاللہ اس جو معاملہ جو مسائلہ قومی یہ عوامی سطح پر ہے اس کا حل کیا جائے گا اور ہم یہی سوال اگلی الیکشن کمپین میں چوری صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ چھے ماہ کے ٹائم کے بعد اس پر کیا عمل درامت ہوا کیا محکمہ سوی گیس میں سیاسی مداخلت کام ہوئی ختم ہوئی یا کس آدھ تک اس پر عمل درامت ہوا آئی نہیں نہیں تو وہ میٹر کس طرح لگے گا اس لیے پینڈنگ ہے جدر نیٹ ورک ہے ادھر تو دھڑا دھڑا لگ رہے ہیں یہ کب تک ہوگا نیسٹر انشاءاللہ اگلے آپ چھے مینے کے سسٹمائز طریقے سے انشاءاللہ حفظہ پال اور جلافر پر ان لوگوں کو گیس ملیں جی جو سب کا کہنا ہے کہ اگلے چھے ماہ میں انشاءاللہ اس جو معاملہ جو مسئلہ قومی یہ عامی سطح پر ہے اس کا حل کیا جائے گا اور ہم یہی سوال اگلی الیکشن کمپین میں چوری صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ چھے ماہ کے ٹائم کے بعد اس پر کیا عمل درامت ہوا کیا محکمہ سوی گیس میں سیاسی مداخلت کام ہوئی ختم ہوئی یا کس آدھ تک اس پر عمل درامت کیا اپنے میزبان متصر پکاری کو اجازت دیجئے اللہ